کوئی نئے لوگ آتی ہیں سمجھ جاتی ہیں لاہور میں دینے لگا ہوں لیکن لاہوریوں سے امید کرتا ہوں کہ میں جب مثال بیان کروں گا تو جہاں جہاں میں ضرب لگا ہوں گا آپ سمجھیں گے کہ یہ ضرب کہاں لگ رہی ہے میں نے سب چیز آپ کو سمجھا دی ہے اچھا نظر آنے والا کام خوبصورت نظر آنے والا کام کام اچھا ہے خوبصورت ہے ایک آدمی نے ہزار روپے کا جالی نوٹ بنایا جالی نوٹ نکلی کاغذ بھی خوبصورت رنگ بھی خوبصورت پرنٹ بھی خوبصورت بنا کے مارکیٹ میں لایا آپ دکاندار بڑے سیانے ہیں پہلے دھوکہ کھا جاندے سم اس نے مسل کے دیکھا لیٹ میں دیکھا دکاندار آکیا نکلی یہ جو لیے نہیں چلتا اس نے کہا نہ چلن دی دلیل دے سمجھے گا کوئی نہیں سمجھے اس نے کیا کہا نہ چلن دی دلیل دے کاغذ سونا نہیں نہ چلن دی دلیل دے رنگ سونا نہیں نہ چلن دی دلیل دے پرنٹ سونا نہیں دکاندار جواب میں کہتا ہے پاگل یہاں کاغذ رنگ پرنٹ نہیں چلتا حکومت کی مور چلتی ہے بندی آلوی کہتا ہے دین کے معاملے میں تیرے میرے بابے کی بات نہیں چلتی محمد کی مور چلتی ہے کس کام پہ دارے تکبیر شاد صحابہ عصبت قرآن حبیت اشاد تحید و سنہ پاکستان دارے تکبیر رنگ اچھا ہو کاغذ اچھا ہو پرنٹ اچھا ہو نہیں چلے گا جب تک اس پہ حکومت کی مور نہیں ہوگی کام کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ دین نہیں بنے گا جب تک میرے نبی کی مور نہیں ہوگی صحابہ کا عمل نہیں ہوگا تو میں نے عرض یہ کیا کہ کائنات کے اتنے عظیم انسان کو ہمارے نادان بھائی نے ایک دن میں محدود کرنے کی کوشش کی ایک مہینے میں محدود کرنے کی کوشش کی جو کائنات کی اتنی عظیم ہستی تھی جن کے تشریف لانے سے پورا جہان منور ہو گیا اور جنہوں نے اپنے زمانے کو کہا خیر القرونے کرنی اللہ تعالیٰ ملکی توفیق اطاف فرمائے ملکی توفیق اطاف فرمائے